لاہور سے آپ کو خبر دیں گے جاتی عمرہ میں نواز شریف کی رہائشگاہ کے باہر کارکن جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں کارکنوں کی نواز شریف کے حق میں نعرے بازی جاتی عمرہ میں کارکنوں کو داخلے سے روک دیا گیا ہے جاتی عمرہ میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کر دیا گئے ہیں اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں جاتی عمرہ میں نواز شریف کی رہائشگاہ کے باہر کارکن جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں کارکنوں کی نواز شریف کے حق میں نارے بازی جاتی عمرہ میں کارکنوں کو داخلے سے روک دیا گیا ہے جاتی عمرہ میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں جاتی عمرہ میں نواز شریف کی رہائشگاہ کے باہر کارکن جمع ہونا شروع ہو گئے کارکنوں کی نواز شریف کے حق میں نارے بازی جاتی عمرہ میں کارکنوں کو داخلے سے روک دیا گیا ہے جاتی عمرہ میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں گزشتہ شب سابق وزیاظم نواز شریف کو رہا کیا گیا تھا خصوصی تیارے کے ذریعے وہ جاتی عمرہ پہنچے اور اس وقت کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جاتی عمرہ میں جمع ہونا شروع ہو گئی ہے نواز شریف کی رہائشگاہ کے باہر بہت سارے کارکن موجود ہیں کارکنوں کی نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے جاتی عمرہ میں کارکنوں کو داخلے سے روک دیا گیا ہے جاتی عمرہ میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں اور مریم نواز کیپٹن ریٹائیٹ سفتر کے ساتھ تازیت کا اظہار بھی کیا گیا کارکنوں کی جانب سے اور اہل خانہ کے ساتھ بھی تازیت کی گئی ہے جاتی عمرہ میں نواز شریف کی رہائشگاہ کے باہر کارکن جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں نمائنہ کائپنیل ٹی وی آمیر جمیل موجود ہیں جاتی عمرہ سے آمیر جمیل اپ ڈیٹ کیجئے گا جاتی عمرہ کے باہر موجود ہوں جیسا کہ کل رات ان کی سزا موتلے کے بعد ان کو بڑے پتفاہ استقبال کے ساتھ یہاں پر لاہور لائے گیا اس وقت نواز شریف جو جاتی عمرہ کا گرہن کا اس کے باہر کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت میری کچھ کارکنوں سے بات ان کا یہی کہنا تھا بہت شکریہ عمر جمیل نمائنہ کائپنیل ٹی وی لاہور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے